الحمدلللہ حراب الالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحابی حجمین معزا سامین اکرام آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے سلسلے میں چند باتیں رکھنے جا رہا ہوں نماز یہ کلمہ شہدتین کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے نماز کو اسلام کا ستون کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رسول عمر علیہ السلام وعمودہ السلام کہ تمام معاملات کے اصل اسلام ہے اور اسلام کا ستون نماز ہے نماز ہر مسلمان بالق مرد و عورت پر دن و رات میں پانچ مرتبہ ضروری ہے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں اس کا ذکر کیا کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس میں سے ایک کیا ہے نماز ہے دوسرا رکنی ہے نماز ہے نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے چاہے آدمی سفر میں ہو حضر میں ہو صحت مند ہو بیمار ہو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے اگر ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹھ کر نماز پڑھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلی قائمت فائلم تستطیف قائدن فائلم تستطیف علاجب کھڑے ہو کر نماز پڑھو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں بیٹھ کر نماز پڑھو بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں لیٹھ کر نماز پڑھو نماز کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس حدیث سے لگائیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مارو نماز کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو معزز سامین اکرام تو اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی فرضیت اسمانوں پر ہوئی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتوں میں سے ایک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام السلام وما ملکت ایمانوکم نماز کا خیال لکھنا نماز اللہ اور بندے کے ترمیان ربط کا بہترین ذریعہ ہے نماز شکر گزاری کا ایک بہترین طریقہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَاقِيمُ السَّلَاةَ الْزِكْرِ مجھے یاد کرنے کے لئے نماز پڑھو نماز قربِ الٰہی کا بہترین ذریعہ ہے حقوق اللہ میں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِلْ عَبْدُ بِسَلَاةِ فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَعَبَ وَخَسِرْ قیامت کے دن سب سے پہلے ان بندے سے اس کے نماز کا حساب ہوگا اگر نماز صحیح ہوئی تو یقیناً وہ کامیاب اور نجات پا گیا ہے اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام اور تباہ ہو گیا گویا کہ سارے عملوں کا ہی نہیں ہے ساری نماز پڑھے اگر نماز صحیح نہیں تو کوئی بھی عمل قبول نہیں نماز یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھندک تھی جو علیت قررت عینی فی السلام میری آنکھوں کی تھندک نماز میں ہیں اس لئے کوئی بھی معاملہ درپیش آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نماز کی طرف لپکتے آپ نماز پڑھنے کی طرف بھاگتے نماز یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سی مسلم میں کہ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے نماز کا چھوڑنا ہے دوسری حدیث کے اندر ہے ترمیزی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کافروں کے درمیان نماز قائم رکھنے کا عہد ہے جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا گویا کہ نماز چھوڑنا یہ کافروں کی صفت ہے مشرقوں کی صفت ہے نماز پڑھو اور مشرقوں میں سمت بنو اس لئے نماز کے حوالے سے صحابہ کرام کے درمیانی یہ بہت ہی اہم معاملہ مانا جاتا تھا جو لوگ نماز میں حاضری نہیں دیتے ان کے اوپر کچھ اور حکم لگنے لگتا تھا نماز یہ بہت ہی ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے نماز کی اتنی ہمیت لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے بہت سارے لوگ ہیں جو سستی اور کاہلی براتی ہیں جبکہ اس سلسلے میں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے نماز سے سستی اور کاہلی براتنا یہ منافقوں کے صفت ہے جو نماز سے غفلت براتتے ہیں نماز کی فضیلت کے حوالے سے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے متعدد صورتوں میں اور آیتوں میں ذکر فرمایا ہے جو لوگ نماز کی محافظت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ان کے لئے کامیابی کامیابی ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ کہ وہ مومین کامیاب ہو گئے جس نے اپنی نماز میں خوشو بڑھتی اِنَّ صَلَا تَكْ تَنَحَا عَنِ الْفَحَشَائِ وَالْمُنْكَرْ نماز بے حیائی فہشگوئی سے روکتی ہے اللہ کے یاد سے ہی دل کو سکون ملتا ہے دل کو اتمنان ملتا ہے لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں نماز پانچوں نمازیں ایک دوسرے کے درمیان جو گناہ ہوتا ہے اس کے لئے کفارہ بن جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اَسْعَلَوَاتُ الْخَمْسُ قَفَارَاتُ لِمَا بَيْنَهُن پانچوں نمازوں کی پابندی ان کے درمیان ہونے والے عدمی کے تمام جو چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں نماز کی جو فضیلت ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ دفعہ بسل کرے پانچ دفعہ نہائے کیا اس کے جسم پر کچھ مل کچھیں لراہ سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی پانچوں نماز کی مثال ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹاتا ہے نماز یہ آپ کو بجھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے اے لوگو اس آپ کو بجھانے کے لئے تیار ہو جاؤ جسے تم نے جلایا ہے یعنی نماز کے ذریعے سے اس آگ کو ٹھنڈا کرو معزز ناظرین اکرام بے نمازی کے حوالے سے قرآن و حدیث میں بہت ساری وعرید ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں نماز کو ذائع کرتے ہیں اس کے حوالے سے سورہ مریم میں فرمایا فَخَلَفَ مِمْ بَعْدِهِمْ خَلْفِ عَدَعُوا الصَّلَى وَاتَّبَعُوا الشَّحَوَاتِ فَسَوْفَيَا الْقَوْنَ غَيَّا کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئیں کہ انہوں نے نمازیں ذائع کر دی وہ شہوت پرستی میں لگ گئے ان قریب وہ جہنم کے وادی میں ڈالے جائیں گے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ غی سے مراد جہنم کے وادی ہے جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور اس کا کھانا انتہائی خبیص ہے تو نماز جان بوجھ کا چھوڑنا یہ نہایت ہی بری صفت ہے حلاکت ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں نماز میں غفلتی برتتے ہیں قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی جہنمی سے وہاں پوچھیں گے ماس لککم فی سقر کی چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا کیوں جہنم میں گئے قالو لمنکم من المسلین پہلا جباب ہوگا جہنمیوں کی طرف سے لمنکم من المسلین کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے بے نمازیوں کے لئے قیامت میں کوئی نور کوئی نور نہیں ہوگی جبکہ نمازیوں کے لئے نور ہوگی بے نمازیوں کا حشر قارون فرعون حمان اور عبی بن خلف جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا المرع و معمنا حب کیا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جسے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا كانت له نورا وبرحانا وبرحانا ونجات یوم القیامة ومن لم يحافظ علیہا لم يكن له برحان ولا نور ولا نور ولا نجات وکانا یوم القیامة مع قارون وحمانا وفرعانا وعبی بن خلف جیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے نماز کی حفاظت کی تو قیامت کے دن یہ نماز اس کے لئے نور اور دلیل ہوگی اور نجات کا سبب بھی ہوگی ہے اور جس نے اس نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لئے قیامت کے دن کوئی دلیل نور اور نجات کا کوئی سبب اس کے لئے نہیں ہوگی اور وہ شخص قارون حمان فرعون اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا گویا کہ بے نمازیوں کا حش بے نمازیوں کے ساتھ ہوگا جو لوگ بے نمازی تھے ان کے ساتھ بے نمازی کے مثال کے حوالے سے یا ان کی جو سزا ہے اس کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بخاری کے اندر بہت مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح میں خواب کی تعبیر بتا رہے تھے صحابہ کرام کو تو آپ نے بتلایا کہ رات ہمارے پاس دو لوگ آئیں ہمیں اٹھا کر کے لے گئے لے کر کے گئے تو ایسے شخص پر ہمارا گزر ہوا کہ اس کے پاس ایک شخص لیٹا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک دوسرا شخص تھا پتھر لے کر کے وہ کھڑا تھا اور اس کے سر پر وہ پتھر فیک کر کے مارتا تھا جسے اس کا سر پھٹ جاتا تھا پھر وہ پتھر لڑک کر کے دور چلا جاتا تھا وہ آدمی وہ پتھر لانے کے لیے جاتا تھا جب وہ پتھر لے کر کے آتا تھا اسے بیچ میں اس کا سر پھر صحیح ہو جاتا تھا جیسے پہلے تھا پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا سر پتھر سے کچھلا جا رہا تھا یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا تھا اور پھر اسے چھوڑ دیتا تھا اور فرض نماز سے وہ دور رہتا تھا وَيَنَعْمُوا وَيَنَعْمُوا عنی الصلاة المکتوبہ کا لفظ سی بخاری میں آیا ہے کہ فرض نماز سے وہ سوتا رہتا تھا اتنا خطرناک عذاب ہے بے نمازی کے لئے لیکن پھر بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے ہمیں بہت سارے لوگ ہیں مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کا دلے کی نماز نہیں پڑھتے نماز سے سوستے یہ منافقی علامت اور پہچان ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کبھی عید میں کبھی جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں بقیہ اور دنوں میں سوتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ منافقین یہ سوستے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں جب نماز کے طرف جاتے ہیں تو کائلے اور سستے سے جاتے ہیں اللہ کو بہت تھوڑے ہی یاد کرتے ہیں وَلَا يَعْتُونَ صَلَاتَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ نماز کے لئے آتے ہیں تو سوستی براتے ہیں اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ناپسند کرتے ہوئے یعنی کراحیت کے ساتھ اس کو دیتے ہیں نماز سے لا پرواہی اچھی سی پتہ نہیں ہے اللہ رب العالمین سارے مسلمان کو صحیح دین سمجھنے اور خاص کر نماز پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَ اللَّهُ وَلَا نَبِي